دوستو آرکیلوجس آج خوج کرنے میں بلکل پیک پر ہیں اور یہ اپنا ورشوں کا سمع دے کر بہت امولیہ چیزوں کو خوج رہے ہیں جو بہت ہی پرانی ہوتی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ خوجی ہوئی چیزیں نہ کیول پرانی ہوتی ہیں بلکہ ان میں سے کچھ بہت سندر تو کچھ بہت انکریڈبل ہوتی ہیں لگن حال ہی میں آرکیلوجس نے کچھ ایسی انوٹھی چیزوں کی خوج کی ہے جو کافی زیادہ عجیب اور حیرانی بھری ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حال ہی میں ہوئی دس انکریڈبل ڈسکوریز کے بارے میں بتانے والے ہیں تو اگر ایسی انکریڈبل ڈسکوریز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں چلیے شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو نمبر دس دستو آپ سبھی کو یہ تو پتائی ہوگا کہ سال دو ہزار بائیس کے ونٹر اولیمپک کے لیے بیجنگ کو چنا گیا تھا لیکن وہاں کنسٹرکشن کے دوران کچھ ایسا ملا جس نے وہاں موجود سبھی لوگوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو حیران کر دیا آپ کو بتا دیں کہ یہ ڈسکوری ہیبائی پروونس میں زینگ جاکو سٹی میں کی گئی تھی جہاں کنسٹرکشن کے دوران سائٹ ورکرز نے ایک اینشینٹ پیلس خوجا لیکن جب آرکیلوجس نے اس کی جانچ کی تو پایا کہ یہ پیلس کوئی سادھارن پیلس نہیں بلکہ یہ زینگ ڈائنسٹی کا سمر پیلس ہے جو قریب تیروی صدی میں بنایا گیا تھا لیکن جب اس پیلس کا ایکسکویشن ٹھیک طریقے سے کیا گیا تو وہاں سے کئی قیمتی سیرامکس ٹیکسٹائلز اور ڈرائگن ہیڈ سکلپچر کے ساتھ ساتھ چودہ روڈ اور کئی عجیب آرٹیفیکٹس خوجے گئے جو ایک بہتی امولیہ ڈسکوری ہے نمبر نو دوستو اگر ٹرکی کے ایموریم کی بات کرے تو اس کا اتحاس کافی زیادہ پرانا ہے جو فائرگیا کنگڈم کے سمیں کا سب سے مہتوپون ستھان تھا اور ففت سنچوری کے دوران یہ بائزنٹائن ایمپائر کے لیے سب سے مہتوپون ٹریڈنگ سینٹر بھی رہ چکا ہے لیکن اسے گیاروی شتابدی میں پوری طرح حالی کر دیا گیا تھا پر حالی میں کچھ آرکیولوجس کے گروپ کو سال دو ہزار بائیس کے فیبرری میں وہاں سے ایک سوارڈ ملی ہے جسے وہاں موجود ایک چرچ کے نیچے سے خو جا گیا تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ویپن سوارڈ سے تھوڑا سا عجیب ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اسے رنگ پومل سوارڈ کے نام سے جانا جاتا تھا جو گیاروی اور باروی شتابدی میں کافی زیادہ پرسد رہ چکی ہے حالکہ یہ ایک چرچ کے نیچے خو جگئی تھی اس لیے اس کے ہینڈل کے اینڈ پر ایک کروس کا نشان بنا ہوا تھا جو واقعی گزب ہے نمبر آٹھ اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے جاننے کے بعد آپ ضرور چونک اٹھیں گے دراصل حال ہی میں آرکیولوجس نے ہمارے انسیسٹرز یعنی کی پوروجو کی ہڈیاں خوجی ہے جو آج سے قریب قریب پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہے اسے بھی سال دوہزار بائیس کی فیبرری میں انگلینڈ میں موجود لنڈن کی فیمس تھیمس ریور سے خوجا گیا ہے جب آرکیولوجس نے اس پر فوکس کر ٹھیک طرح سے ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ یہ جانگ کی ہڈی ہے جسے وہاں کے ایک لوکل ڈیزائنر سائمن ہنٹ کے دوارا ہائی ٹائٹس کے بعد خوجا گیا تھا جنہوں نے اسے خوجا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ہڈی ایک اچھی کنڈیشن میں ہے اسے دیکھ کر کوئی مانی نہیں سکتا کہ یہ پانچ ہزار سال پرانی ہے جس کے بعد اس کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی اور پتہ چلا کہ یہ ہڈی اس انسان کی ہے جس کی مرتیو 3516 بی سی اور 365 بی سی کے بیچ ہوئی ہے یعنی یہ اس کی ہڈیاں ہیں جو گریٹ پرامیڈ آف گیزا کے بننے کے پہلے رہا کرتے تھے نمبر سات دوستو اب اگلی جس دسکوری کے بارے میں میں بتانے والا ہوں اسے فار کے کرویشن آئیلنڈ پر انجام دیا گیا تھا دراصل وہاں پر آرکیولوجس نے حال ہی میں سال 2022 کی شروعات میں ایک بہت بڑا جیومیٹرک موزائک پیٹن کھوجا ہے جو وہاں کی ایک سریٹ کے قریب دو فیٹ نیچے تھا جب آرکیولوجس نے اسے کھوجا تو انہوں نے عام جنتہ کے خلاصہ کیا کہ وہاں پر ایک پراشین رومن ویلا موجود تھا جو شاید آج بھی وہاں موجود ہو لیکن اس موزائک پیٹن کو جہاں خوجا گیا ہے وہ ایک سٹی ہے اور کسی پراشین چیز کی خوج کے لیے آرکیولوجس یا آرکیولوجکل ڈپارٹمنٹ کسی بنی بنا اس سٹی کو نہیں مٹانے کا فیصلہ نہیں لے سکتے آپ جان لے کہ وہاں کے لوگوں نے پیسے لگا کر اس موزائک کو ٹرانسپرینٹ کور کر دیا ہے اور یہ آج بھی موجود ہے نمبر چھے ایجپ دنیا کی سب سے بڑی آرکیولوجکل سائٹ بنی ہوئی ہے جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں امولیہ ڈسکوری کی جا چکی ہے اور حال ہی میں کئی چیزیں کو خوجنے میں لگے ہوئے ہیں جہاں ایک سلام ڈنگ کی خوج بھی کی جا چکی ہے یہ ایجپٹ میں خوجا گیا اب تک کا سب سے بڑا سلام ڈنگ ہے دراصل اس اباسیر میں خوجا گیا تھا جب شروعات میں اس سلام ڈنگ کو خوجا گیا تھا تب اس کے اوپر کسی بھی یونیورسٹی نے زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایجپٹ کی دو سے تین یونیورسٹی اس خوج میں شامل ہو گئی اور انہوں نے بتایا کہ یہ خوج 26 ڈائنیسٹی سے ملتی ہوئی ہے اور وہاں سے آرکیولوجس کو مومیفائٹ کرنے کے دوران اپیوگ ہونے والے ٹولز ملے ساڑھے تین سو پوٹری جار ملے جس میں کئی عجیب مٹیریلز بھی موجود تھے اس کے ساتھ وہاں سے سب سے عجیب چار ایک جیسے دکھنے والے چہرے کے لائم سٹون جار ملے اس لیے اسے آپ ایک انکریڈبل ڈسکوری کہہ سکتے ہیں نمبر پانچ اگر ہم ممی یا ممیفیکیشن کی بات کریں تو حال ہی میں پیرو کے کہاں مارکویا میں آرکیولوجس نے چودہ پوری طرح سرکشت پری انکین ممیز کو خوجا ہے جو پیرو کے کیاپٹل لیما سے کچھ خاصا دور نہیں ہے یہ ممیز قریب آٹھ سو سے ہزار سال پرانی تھی ان ممیز میں سے چھ بچے اور باقی ایڈلٹ تھے اور ان ایڈلٹس میں کیول دو عورتیں تھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ سبھی ممیز ایک ہی پریوار سے ریلیٹ کرتی ہیں جس کے چلتے سائنٹس نے اندازہ لگایا کہ اس پریوار کو کسی ایلیٹ فیملی کے دوارا یا پھر کسی ریچول کے تحت جان گوانی پڑی ہے ان ممیز کو سال دوہزار اکیس کے آخری مہینے میں خوجا تھا اس کے ساتھ ہی ان ممیز کے پاس سے کئی عجیب آٹیفیکٹس بھی خوجے گئے تھے جس میں سیرامکس جارز اور پوٹری شامل تھے جس کے چلتے یہ ڈسکوری ہماری انکریڈبل ڈسکوریز کی سوچی میں آگئی نمبر چار دوستو جانوری دوہزار بائیس میں انگلینڈ کے رٹلانڈ میں آرکیولوجس نے ایک عجیب و گریب خوج کی ہے جس میں آرکیولوجس نے ایک کسان کے خیت کے نیچے رومن موزائک کو خوجا ہے جو کی رومن ویلا کا ہی ایک بھاگ ہے یہ پہلے ایسے موزائک تھے جو دنیا بھر میں پرسے دپویم ایلیارڈ کو درشاتے ہیں جسے ہومر نام کے رائٹر کے دوارہ لکھا گیا تھا آرکیولوجس کا کہنا ہے کہ یوکے میں پہلی بار کچھ ایسا عدبود خوجا گیا ہے جس کے بارے میں شاید کسی نے کلپنا تک نہیں کی تھی یہ رومن پیس انشین ٹائمز کے خوبصورت آرٹ ورک کو بھی درشاتا ہے اس موزائک میں ایشلز کے آخر یود کا ورنن بھی آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں اس خوج کو یونیورسٹی آف لیسسچئر کے دوارہ ہینڈل کیا گیا تھا جو آج کے سمیں بہت بڑی ڈسکوری کا حصہ بنا ہوا ہے نمبر تین دوستو آپ نے آج تک کئی عجیب اور انکریڈبل ڈسکوریز کے بارے میں سنا ہوگا لیکن گیارہ فیبری سال دوہزار بائیس میں چین میں اکیس سو سال پرانا ایک گڑھے کے اندر پورا تطوہ ویدو نے ایک آرمی سکلپچر خوج کیا ہے ان سکلپچر کو ٹیرکوٹا سینہ نام دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سینہ میں سینکو، گھوڑوں، منورنجن کرنے والوں اور ناغرک ادھکاریوں کے رتھوں اور چھوٹی مورتیوں کا ایک سنگرہ خوجا گیا ہے جو کی چین کے پہلے سمرات کنشی ہواں کے لیے بنایا گیا تھا اور ان ملی ہوئی کلاکرتیوں کے ڈیزائن کے آدھار پر مورڈن آرکیولوجس کا ماننا ہے کہ یہ گڑھا لگ بھگ اکیس سو سال پہلے کا ہے آپ کو جانکاری دینے کہ اب تک کیول بیس ہی ایسے سکلپچرز خوجے گئے ہیں جو بلکل اچھی حالت میں ہیں لیکن اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے کہ آخر ان سکلپچر کو بنا کر دفنایا کیوں گیا تھا پر آخر میں بات وہی آتی ہے کہ اس کے اوپر ہزاروں وشے ہیں لیکن سچ سے سب انجان ہے یعنی کہ اس کا رہز سے آج بھی الجا ہوا ہے دوستو حالی میں آرکیولوجس نے ایک بہت ہی بڑی اور ایکسائٹنگ ڈسکوری کی ہے جس میں انہوں نے ایک بیالیس سو سال پرانا فیونرری ٹیمپل خوجا ہے جو کی فیرہ ہوا ٹیٹی کی پتنی کوئی نیرٹ کا ہے جب آرکیولوجس نے اس جگہ کو خدا تو انہوں نے سکارہ قبرستان میں دبے ہوئے ہزاروں رہیسیوں کو کھول دیا جو پوری طرح سے انسلجے ہیں اور یہ آرکیولوجس کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھا انہیں اس جگہ سے پچاس لکڑی کے بنے ہوئے کافنز ملے ایک طرح کا بورڈ گیم ملا ایک بوٹ ملی روورز ملے لکڑی کے سٹیچو ملے جو کی کسی رکشک کی طرح موجود تھے کئی سارے ماسک بھی ملے اور ایک شٹرائن ملا جو مرتیو کے دیوتا کو درشاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی کوئی نیرٹ سے جڑے ہوئے کئی سارے انی چیزیں ملی اس سائٹ کو آرکیولوجس نے ذاہی حوث کے اندر میں کام کرتے ہوئے خودا تھا اور اسی سمے پر ایک بیالیس سو سال پہلے بنا پیرامیٹ بھی کھوجا تھا جو کی کوئی نیرٹ کا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی آرکیولوجیکل ڈسکوریز میں سے ایک ہے نمبر ایک دوستو رومنز کے دوارہ بنائے گئے آج سروائیو کر رہے زیادہ تر فگرین پتھر سے بنے ہوئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کیول پتھروں سے ہی فگرینز بناتے ہیں بلکہ وہ اس میں فگرین بنانے میں لخڑی کا بھی استعمال کرتے تھے جس کا ایک جیتا جاگتا ادھارن انگلینڈ کے بکنگم شائر میں ریلوے روڈ کے کنسٹرکشن کے دوران کھوجا گیا ایک وڈن فگرین ہے یہ دنیا میں کھوجا گیا ایک ماتر لکڑی سے بنا ہوا رومن ایرہ کا فگرین ہے جب اس کی جانج پرتال کی گئی تب پتہ لگا کہ یہ سروائی وسیلیہ کر گیا کیونکہ یہ پانی سے دور کسی جگہ سرکشت تھا یہ بری طرح ڈکے تو ہو گیا تھا لیکن سمجھے جانے کے حالت میں ہے کہ یہ ایک فگرین ہے جس میں ایک ہیومن گھٹلوں کے جتنے لینگٹ کے پینٹ پینے ہوئے ہیں اس کا سر چکنا ہے اور اس کی لمبائی دو فیٹ ہے کیونکہ اس کے نیچے کے پیر ٹوٹ چکے ہیں لیکن اس کو بنانے کا مقصد آج بھی ایک رہصے ہے یہ دنیا میں کی گئی اب تک کی سب سے انٹریڈیبل ڈسکوریز میں سے ایک ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی وڈیو آپ کو ہماری یہ وڈیو کیسے لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا تھائنکیو فور ووچنگ با بای